جب ہم شیرہ سر کی حدود میں داخل ہوئے تو ہم اس کے روح پرور نظارے دیکھ کر دھانگ رہ گئے شیرہ سر کی خوبصورتی بیان سے باہر ہے میں وہ قلم کہاں سے لاؤں جو اس کی وضحات کرے اور میں وہ زبان کہاں سے لاؤں جو ان حسین نظاروں کی تعریف کرے شیرہ سر کے دلکش نظارے ہمیں بار بار علامہ اقبال کی نظم ایک عارضوں کی یاد دلاتے تھے علامہ اقبال شاہد انہی پہاڑوں اور میدانوں کی تلاش میں تھا جس کی وجہ سے آپ نے کہا تھا ہو دل فریب ایسا کوہ سار کا نظارہ پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو ہو ہاتھ کا سرہانہ سبزے کا ہو بچھونا ہو ہاتھ کا سرہانہ سبزے کا ہو بچھونا شرمائے جس سے جلوت خلوت میں وہ ادھا ہو شیرہ سر کی چاروں جانب بلندوں بالا پہاڑی چوٹیاں اور درمیان میں سر سبز پتھریلے میدان اس خطے کی خوبصورتی کو دوبالا کر دیتے ہیں جب ہم شیرہ سر کے لہلاتے ہوئے سر سبز پتھریلے میدانوں میں داخل ہوئے ہم نے اپنے ارد گرد نظر دھوڑائی کتنے دلکش نظارے تھے آنکھ بھی دیکھ کر دھنگ رہ گئی ہماری ایک جانب شیرہ سر کا تلسماتی جیل ہماری نظروں کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا تو دوسری جانب آسمان کو چھوٹے ہوئے بھورے ننگے عبرے کوحسار ہماری آنکھوں پر جادو بھرا منظر پیش کر رہے تھے کہیں پتھریلے میدانوں میں سبزے کا بچھونا فراہت بخش کیفیت محسوس کروا رہا تھا تو کہیں سرسبز میدانوں میں ہر طرف بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح اگے ہوئے ننے اور معصوم خوش نمہ رنگ برنگ پھولوں کی بہتات اور ان کی بھینی بھینی مہت باہشت بھری کا منظر پیش کر رہی تھی اس جھیل کا پانی قدرتی طور پر میٹھا اور گاڑھا نظر آتا ہے اسی وجہ سے اس جھیل کو شیرہ سر سے معصوم کیا جاتا ہے شیرہ کا مطلب میٹھا اور گاڑھا سر کا مطلب جھیل دوستو کہا جاتا ہے کہ قدرت کے نظار خدا کا جلوہ پیش کرتے ہیں ان میں خدا کا نور سے